محمد نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات وجہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے مہمان مفتیان اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ ہم ان سے سوالات کے جوابات چاہیں گے پہلا جو سوال ہم پوچھیں گے بلکہ میں ان سے پہلے مفتیان اکرام کا تعرف آپ کی خدمت میں پیش کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے مفتی ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اسم گرامی ہے سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے سینئر مفتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے معزز مفتی ہیں ان کا اسم گرامی ہے جناب مفتی افتخار احمد صاحب یہ بھی سینئر مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اس کے علاوہ دارل افتاع جامعہ ترشید کے منتظم بھی ہیں تو پہلا سوال جائے گا استاجی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں جو پوچھا ہے محمد عاصم نے میر پرخاص سے پوچھتے ہیں کہ کریانہ کی دکان پر ہر چیز پر کتنے روپے منافع لینا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کسی بھی چیز پر منافع لینے کی کوئی ایسی تحدید تو نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ لیا جائے تو اس کو حرام کہا جائے تو کریانہ کے جو آئٹم ہے اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اس پر نفع کمانے کے کوئی ایسا حد شریعت نے مقرر نہیں کی جس میں یہ کہا جائے کہ اگر اس حد سے زیادہ ہو تو وہ ناجائز ہوگا حرام ہوگا بلکہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز فروخت کی جائے اور اس میں چیز کے حوالے سے بھی غلط بیانے سے کام نہ لیا جائے قیمت کے حوالے سے بھی غلط بیانے سے کام نہ لیا جائے اور خریدار کو کسی قسم کا دھوکہ نہ دیا جائے بلکہ اس کو صاحب صاحب بتایا جائے کہ یہ چیز ہے اور میں اتنے میں بیچتا ہوں اگر آپ کے مرضی ہے لے اور نہ چھوڑ لیں تو اس میں جتنا بھی نفع رکھا جائے تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا البت یہ دوسرا اصول ہے اور اخلاقی اور شرعی جو مروت کے اصول ہے اور اخلاقیات کے اصول ہیں اس کے تحت یہ ایک الگ بات ہے کہ نفع ایک معقول تناسب تک ہی کمانا چاہیے دوسرے کے مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور جو معقول مناسب انداز مارکیٹ میں رائج ہوں جیسے کہ کریانہ کے جو آئیٹمز ہیں اس پر عموماً دس فیصد نفع کمائے جاتا ہے زیرہ زیرہ تو جو معقول مارکیٹ کے جو نارم ہے جو استلاح ہے اور جو طریقہ ہے اس سے زیادہ نفع نہ کمائے جائے یہ اعلی اخلاقیات کا اور مروت کا تقاضی ہے تو اس پہ پابن اور کاربن رہنا چاہیے دوسرے سوال پوچھا ہے زہیب نے کراچی سے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے پر زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ کیش بیک ملتا ہے کیا اس کے استعمال جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کمپنی کا کہنا ہے کہ آپ زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ کیش بیک چھوڑ دے تو ہم آپ کو ایک آفر یہ دیتے ہیں کہ کسی بھی بڑے ایکسیڈنٹ یا اموات کی صورت میں آپ کے ڈیوز ہم خود بھر دیں گے اور اسی رقم کے برابر آپ کی فیملی کو بھی دی جائے گی کیا یہ جائز ہے؟ بس اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا جو استعمال ہے اور اس کے جواز کا جو حکم ہے یہ انتہائی سخ مجبوری کی صورت کے ساتھ خاص ہے کہ کسی جگہ اگر ڈیویٹ کارڈ یا چارج کارڈ مہائیہ نہ ہو اور کارڈ کے بغیر ویسے ٹرانزیکشن مشکل بھی ہو اور کریڈٹ کارڈ کی بہت شدید ضرورت ہو تو وہاں صرف اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے جو ٹرانزیکشن ہے اس میں صحود کا معاہدہ واضح طور پر پایا جاتا ہے تو اس سے بچنا بارحال ضروری ہے لیکن اگر کسی نے مجبوری میں اس شرائط کے رعایت کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا ہے تو پھر اس کے بعد جو کیش بیک کی صورت میں سہولت تو جو ملتی ہے یہ اگر جو فروخت کرنے والا ہے جو ایک سالس ادارہ ہے اس کی طرف سے ہو یا جو کارڈ ایشور ہے جو بینک کا اور دوسری ادارہ ہے ان کی طرف سے ہو کسی بھی طرف سے ہو تو اس کیش بیک کی جو امانڈ ہے اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ اس میں سود یا کوئی اور انصر نہیں پائے جاتا تو یہ جائز ہے البتہ یہ جو دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ وہ کیش بیک کو اپنے پاس روک کر پھر اس پر گوئے کہ ایک انشورنس کی فیسیلیٹی دیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ کیش بیک کی رقم جب انہوں نے رکوائی ہے تو گوئے کہ ان کو وکیل بنائے کہ آپ میری طرف سے اصول کر لے اور پھر اس کے بدلے میں انشورنس کی پالیس ہی ان کو دی جائے تو انشورنس جو کنونشل انشورنس ہے اس کے کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے لہٰذا کیش بیک کی صورت میں اس کو انشورنس میں کنورٹ کرنے کی جو صورت ہے یہ جائز نہیں ہے اس سے اجتناب لازم ہے ٹھیک ہے اگلا سوال پھوچھتے ہیں محمد آیاد ابو زہبی سے کہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں لوگ جو ہے وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور پیسوں کے حساب سے منافع آتا ہے اگر ایک لاکھ روپے انویسٹ کریں تو پندرہ مہینوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یعنی ہر دن آپ کو ایک ایڈ دیکھنا ہوگا جس کے بدلے منافع دیتے ہیں اور جو ایک لاکھ روپے ہیں وہ بھی پندرہ مہینوں میں آپ کو واپس کر دیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے بس اس صورت میں جو انویسٹمنٹ کا مفہوم ہے وہ بات نہیں پائی جاتی اس لئے کہ یہ جو ایک لاکھ روپے ان سے لیے جاتے ہیں یہ کسی کاروبار میں لگا کر اس سے نفع نہیں کمائے جاتا بلکہ یہ ایک الگ ٹرانزیکشن ہے قرض کا معاملہ ہے اور جو نفع کمانے کا جو ذریعہ ہے ایڈز دیکھنا اور ان کے اوپر کلک کرنا وغیرہ تو وہ ایک الگ معاملہ ہے جو کہ اجارے کے معاملہ ہے تو ان معاملات کا آپس میں کوئی لنک ہے نہیں یہ جبری طور پر ان کا لنک بنائے گیا ہے تو اس وجہ سے کہ اس میں ایک ہی معاملے میں دو معاملوں کو جمع کیا گیا ہے گوئے کہ قرض میں شرط ہے کہ اجارے کا معاملہ ہو اور یا آپ یوں کہے کہ اجارے کے معاملے میں شرط ہے کہ قرض کی فراہمی ہو تو اس وجہ سے یہ معاملہ اور یہ جو صورت انہوں نے پیش کی ہے ناجائز ہے اگر اس میں یہ ایک لاکھ والی جو انویسمنٹ کے نام سے رقم ہے جو کہ حقیقت میں قرض ہے اگر یہ شرط نہ ہو محض اشتہارات دیکھنے پر معاملہ ہو اور پھر اس میں جو اشتہارات دیکھے جائے جن کو فروموٹ کیا جائے وہ جائز اشتہارات ہو اس میں کوئی خلاف اشارہ بات نہ ہو تو اس کے تو گنجائش بنتی ہے لیکن دونوں معاملوں کو جو کمبائن کرنے کی صورت ہے یہ ناجائز ہے اس سے اجتناب لازم ہے ٹھیک ہے اگلا سوال فوشتی ہے فاطمہ زہرہ کیا ٹی وی چینل میں کام کرنے والے کی انکم محلال ہے بس ٹی وی چینل تو پورا ایک ادارہ ہے جس میں مختلف نو کام ہے کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے مثلا خبروں کے حوالے سے جو ہوتا ہے تیاری ہوتی ہے جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ایک جائز سلسلہ ہے اور جو فہش جو پروگرام ہے اور جو مطلب ڈرامے ہے اور دوسری چیزیں ہیں تو وہ پھر ناجائز ہے تو مطلق اس پہ کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا بس جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے اگر وہ شعبہ کسی ناجائز چیز پر مشتمل نہیں ہے تو اس کی کمائی حلال ہے اور اگر ناجائز کا ہے تو پھر حرام ہے البت اس میں میکسنگ کا معاملہ جب ہو تو اس میں غالب پورشن کو دیکھا جائے گا کہ کون سا کام زیارہ طور پر کرنا پڑتا ہے تو جس کا زیارہ کام حرام ہو تو اس کے انکم حرام سمجھے جائے گی اور جس کا زیادہ حلال ہو تو اس کے حلال سمجھے جائے گی اور جو حرام مقدار توڑی سی ہوگی اس کا صدقہ کرنا بھی لازم ہوگا صحیح اگلا سوال پوچھتے ہیں سحیل خان کیا اسلامی بینک سے گاڑی انسٹالمنٹ پر لینا جائز ہے لی جا سکتی ہے جی لی جا سکتی ہے اگلا سوال پوچھتے ہیں افرا سیاب خان لکی مروض سے کہ میں نے ایک دکاندار سے قرآن پاک تلاوت کے لیے خریدا اور اپنی دکان میں تلاوت کرتا ہوں لیکن اب معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ مسجد سے لایا تھا اب میرے لیے کیا حکم ہوگا بس جو قرآن کریم کا نسخہ مسجد میں رکھوائے جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے حدود کے اندر اندر اس کا استعمال ہو اس پہ تلاوت ہو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہاں جب اس کے خلاف ورزی پائی گئی ہے تو اس قرآن شریف کا باہر استعمال کرنا یہ تو جائز نہیں ہے اس مسجد میں ہی پہنچانا ضروری ہے تو ان کے پاس دو آپشن ہے یا تو جس سے قرآن کا نسخہ خریدا ہے اسی کو واپس کر لے اور اس سے اپنے پیسے لے لے پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جس جگہ سے اٹھایا ہے اسی جگہ پہنچائے اور دوسرا یہ ہے جو ذرا آسان ہے کہ خود ہی مسجد میں رکھتے اور جو رقم ہے اس کو ماف کر لے جس سے خریدا ہے اور اپنے لئے دوسرے نسخے کا انتظام کرے کیونکہ اتنا زیادہ رقم تو ظاہراً ہے نہیں صحیح اگلا سوال پھوچھتے ہیں طلحہ احمد لندن سے کہ عمر سیریز کے نام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ڈرامائی بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے پروگرام دیکھنا یہ صحیح ہوگا بس یہ ایک علمیہ ہے پروگرام کو تاریخ کو سمجھنے کے کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کوئی مستحسن اقدام نہیں ہے اور اس کی حوصل حفظائی نہیں کی جا سکتی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ انکر اور خواتین اور مرد جو کسی معاملے میں کسی ڈرامے میں صحابہ اور صحابیہ کی کردار ادا کرتے ہیں بعد میں آپ دوسرے پروگرام میں ان کو دیکھے تو کسی اور چیز میں مصروف نظر آتے ہیں تو یہ یقیناً ان بڑی بزرگ ہستیوں کی توہین ہے قسم تو اس وجہ سے بھی یہ درست نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا ڈرامے کا مضمون اس وقت تک بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس پہ کچھ مرچ میں سالہ نہ لگایا جائے کوئی اضافہ نہ کیا جائے کوئی اپنی طرف سے منگڑت باتیں شامل نہ کی جائے تو اس سے تاریخ کی جو سقاحت ہے وہ بھی مختوش ہو جاتی ہیں اور مزید یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں خلاف شعرہ چیزیں بھی ہوتی ہیں خواتین کے بہجابہ تصاویر بھی ہوتی ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ میوزک وغیرہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان ڈراموں سے احتراز ضروری ہے ان کے دیکھنے سے اجتناب ضروری ہے اور اسلامی تاریخ اور معلومات کیلئے مستند ذرائع بڑے آسانی سے ملتے ہیں ہر زبان میں حضرت عمر کے سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں اردو میں عربی میں انگلش میں تو ان کتابوں سے استفارہ کرنا چاہیے اور اسی سے اپنے علمی جو تشنگی ہے وہ دور کرنی چاہیے بہت امدہ جواب دیو مفیس صاحب نے اگلی سوال فوشتی ہیں امبرین کراچی سے کیا ہر حدیث سنت ہوتی ہے سنت اور حدیث میں فرق واضح کیجئے بس ایک تو اس زمانے کے ایک سکالر ہے جس کے اپنی استلاحات ہے تو اس کے ایک اپنی رائے ہے کہ سنت ایک چیز ہے اور اس کی تعداد پہلے کچھ دس بارہ بتائی جاتی تھی اب پچیس ستائیس ہے وہ کم و بیشبی ہوتی ہے تو اس پس منظر میں میں بات نہیں کر رہا وہ بالکل غلط بات ہے جو سکالر کہہ رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور علماء کرام امت کے قدیم اور جدید علماء کسی نے بھی ان کے ساتھ موافقت اس میں اختیار نہیں کی ہے تو اس نظرے سے ہٹ کر فقہہ اور مہدیسین کے حوالے سے اتنی بات ہے کہ سنت اور حدیث کا جو لفظ ہے یہ مترادب بھی استعمال ہوئے ہیں اور ان میں فرق بھی کیا جاتا ہے تو ویسے سنت کا معنی تو طریقہ ہے حدیث کا معنی ہے کہنا کوئی بات کہنا لیکن اسطلائی حوالے سے یہ دونوں مفہوم سامنے آئے ہیں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں باتوں کی گنجائش ہے اگر یہ الفاظ اکٹے استعمال ہو تو پھر ان میں فرق کیا جائے گا اگر الگ الگ ہے تو ان کو مترادب کہا جائے گا تو حدیث وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے زبانی جو ان سے صادر ہوا ہے یا کوئی فعل ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے یا کسی نے ان کے سامنے کوئی کام انجام دیا ہے اور حضور نے اس پر سکوت فرمائی ہو تو یہ تینوں قسمیں مل کر یہ حدیث کہلاتی ہیں اور ان میں جو ایک قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور عمل بھی وہ عمل جو کہ دائمی عمل ہو بغیر کسی عذر کے انہوں نے تو یہ سنت کہلاتا ہے تو عمل کا جو پہلو ہے وہ سنت ہے اور پورا کا جو تینوں چیزیں جس میں شامل ہے وہ حدیث ہیں تو سنت عملی چیز ہے گوئے کہ حدیث ایک لحاظ سے قولی چیز ہے تو یہ ایک اجمالی فرق اس مجلس کے حوارے سے کافی ہے ٹھیک ہے بہت امدہ جواب دیا اگلا سوال پوچھتے ہیں عبداللہ انڈیا سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں پہل کی جی جنگ میں پہل کی ہے اور جو اسلام کا مشہور غزوہ ہے غزوہ بدر اس کی حقیقی جو کفیت تھی وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا یہ جا رہا ہے شام کی طرف تو ان پر حملہ کیا جائے جانے میں تو وہ قافلہ نکل گیا لیکن آنے میں ان کا انتظار کیا جاتا رہا تو اس قافلے کے تعاقب کے لئے صحابہ نکلیتے کہ قریش مکہ کو پتہ چل گیا تو وہ بھی پھر اپنے قافلے کے دفاع کے لئے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اقدام ہی کیا تھا اور وہ اقدام بعد میں جنگ بدر کی صورت میں ایک جنگ کی صورت میں بدل گیا تو اقدام جہاد بھی ہے اس میں اسلام میں اور دفاع جہاد بھی ہے البت اقدام جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی دشمن اسلام ایسا ہو جو مسلمانوں کو مسلسل تنگ کرتا رہا ہوں ان کو اپنے ایمانیات اور مسلمات اور دینی تقاضوں پر عمل نہیں کرنے دیتا ان کو اموال سے اور جہدادوں سے محروم کرتا ہوں تو ایسی شخصیت وہ شخصیت قانونیہ ہو یا کوئی پرسن ہو اس کے خلاف اقدام کیا جائے تو یہ اقدامی جہاد ہے اور قریش مکہ کی یہی کیفیت تھی کہ انہوں نے وہاں جو ایمان لانے والے تھے ان کو ستانے میں کوئی مطلب یہ کہ کمی نہیں کی اور ان کو اپنے جہدادوں سے بھی محروم کیا اور ان کو اپنے ملک سے اور علاقے سے بھی نکالا اور ظلم اور بربریت کی ہر صورت انہوں نے اختیار کی تھی تو ایسے لوگ جن کا یہ عمل ہو جن کو قرآن نے فتنہ کہا ہے تو ایسے موقع پر اقدامی جہاد بے شریعت کا حصہ ہے اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے ٹھیک ہے نماز جنازہ میں سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑنے ہوتے ہیں یا بعد میں راجِ قول بتائی بس دونوں ہے اس میں اولویت اور افضلیت کا فرق ہے بہتر یہ ہے کہ سلام سے پہلے چھوٹی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیا جائے یہاں فقہ کرام کے قائدہ ہے کہ جو ناف کے نیچے جو ہاتھ باندنے کے حکم ہے تو کہ یہ اس قیام میں سنت ہے جس میں ایک مسنون ذکر بھی ہو اور ظاہر ہے کہ جنازے کی چھوٹی تکبیر کے بعد کوئی ذکر مسنون نہیں ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد سلام پیر دیا جائے ٹھیک ہے اگلی سوال پوچھا ہے عبد الرحمن نے سعودی عرب سے وہ پوچھتے ہیں بڑا عجیب سوال ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ میرا مذہب کرکٹ ہے اور میری ذات گیند بازی ہے کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا لیز آج کر لوگ اپنے پیشے کو مذہب اور ذات کہتے ہیں اور باقاعدہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا بس یہ جملے انتہائی گندہ اور غلیظ جملے ہیں تو اس سے جس بھی نیت سے جملے کہا جائے ایک مسلمان کے شاہ نشان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جملے کہیں باقی جو کفر اسلام کے حوالے سے بات ہے تو اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ کرکٹ میرا مذہب ہے کا مطلب یہ ہو کہ میرے لئے کوئی واجب الاتباع اور کوئی لائے ہے عمل اور زندگی گزارنے کا نظام کوئی اور نہیں ہے جس کو میں فعلو کروں میں کسی اور نظام کو نہیں مانتا اپنے اوپر مسلط شدہ اور کرکٹ ہی میرا جو ہے نا وہ نظامی زندگی ہے اور میرا جو ہے نا وہ دائر اسلام سے یقینا نکل جاتا ہے لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا جو طبع رجحان ہے میلان ہے وہ کرکٹ ہی کی طرف ہے کسی اور چیز کی طرف میرا رجحان نہیں ہے اگرچہ وہ منکر نہ ہو اسلام کا اور مذہب اور مذہب کے کاموں کا لیکن اپنے طبع رجحان کا اظہار کر رہا ہو ان گند الفاظ کے ساتھ تو اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ الفاظ انتہائی خطرناک ہے اس سے اجتناب بہرحال لازم ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب کی طرف ہم لوٹتے ہیں انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ مفتی محمد حسین خیل صاحب سے جو سوالات پوچھنے تھے وہ مکمل ہوئے تو اگلا سوال انشاءاللہ جائے گا مفتی افتخار احمد صاحب کی خدوت میں جو پوچھا ہے امبرین نکراچی سے کہ کیا مہندی لگانا سنت ہے مفتی صاحب نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مہندی مرد کے لیے سر اور داڑی پر لگانا سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور فرمایا کہ اہلی کتاب کی مخالفت کریں اور سر اور داڑی کا رنگ بدل دیں یعنی اس پر مہندی لگائیں خواتین کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانا اس کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے اور خواتین کے لیے مستحبیہ سنت قرار دیا گیا ہے چنانچہ ابو داود کے قریب آئیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاتون خط دینا چاہ رہی تھی پردے کے آڑ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا اور فرمایا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے تو خاتون نے کہا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے تو اس کو مہندی لگا لیا کرو اس لیے خواتین کے لیے ترغیب یہی ہے کہ وہ ہاتھوں کو مہندی لگا لیا کریں ٹھیک ہے بہت ہی امدہ جواب دیا مفتی افتخار احمد صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ کیا مہندی کی رسم میں پیلا جوڑا پہننا جائز ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود مہندی کی رسم ایک قابل اشکال چیز ہے مہندی کی رسم فی نفسی ایک دور جاہلیت کی یادگار ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس خاتون کی یا جس بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کو مہندی لگانا فی نفسی ہی تو برا نہیں ہے لیکن اس کے لیے باقیدہ تقریب کا انعقاد کرنا لوگوں کو دعوتیں دینا اور پھر اس میں مرد اور خواتین کا آپس میں اختلاط لڑکے لڑکیوں کا آپس میں اختلاط اور بدنظری یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس چیز کو گناہ بنا دیتی ہے اس لیے خود منگنی کا رسم ہی قابل اصلاح ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور جو دیندار خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف احتجاج کریں اس کو بند کر دیں اس چیز کو ختم کر دیں باقی رہی یہ بات کہ اس میں پیلا جوڑا پہننا جائز ہے یا نہیں تو جب خود یہ مہندی کی رسم ہی اس قابل ہے کہ اس کو ختم کیا جائے تو یہ سوال پھر کچھ معنی نہیں رکھتے کہ اس میں کون سا لباس پہنا جائے ماشاءاللہ اگلا سوال پوچھا ہے علی نے کراچی سے کہ ہم جب رشتداروں کے ہاں ملنے جاتے ہیں تو وہاں پہ نامحرم خواتین بے پردہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں کیا ایسی صورتحال میں وہاں بیٹھنا ہمارے لئے جائز ہوگا بس اس میں یہ ہے کہ اولاں تو ان خواتین کو شریف مصطبت بتایا جائے اور اجانب کے سامنے اجنبی مردوں کے سامنے جن سے نکاح جائز ہوتا ہے جو محرم نہیں ہے ان کے سامنے بے پردہ آنا بیٹھنا اور گفتگو کرنا اس کے باقیدہ احادیث میں جو وعید ہیں وہ ان کو سمجھائی جائیں اور اس کے باوجود بھی اگر اس تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو وہ خواتین اگر گناہ سے نہیں بچ رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ گناہ سے بچتے ہوئے وہاں سامنے نہ جائے بلکہ باہر کہیں بیٹھ جائے اگلا سوال پوچھا ہے ہدایت اللہ خان نے کشمیر سے کہ اگر کسی شخص کے کسی لڑکی سے منگنی ہوئی اور ایک سال گزرنے کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ تیہ کر دیا کیا یہ نکاح درست ہوگا یا نہیں لیز ان لوگوں کے بارے میں حکم کیا ہے منگنی کی حقیقت وعدہ کی ہے اور شریعت میں وعدہ کی پاسداری لازم قرار دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ادا وعدہ اخلافہ کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف فرضی کرتا ہے اس لیے دیانتاً جو وعدہ ہوا ہے منگنی کی صورت میں اس کی پابندی دونوں فریقین پر لازم ہے اور اس کی خلاف فرضی کرنا جائز نہیں ہے بغیر کسی عذر کے منگنی توڑنا یہ جائز نہیں ہے تاہم اگر منگنی کے بعد لڑکی والوں نے منگنی توڑ دی اور اس کا نکاہ کہیں اور کرایا تو شرحان یہ نکاہ مناقض ہو جائے گا گو کہ خلاف فرضی کا وعدہ توڑنے کا ان کو گناہ ہوگا لیکن یہ نکاہ ہو گیا اور جو لوگ اس میں شریک ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ وعدہ خلاف فرضی ہوئی ہے اور وہ اس عامل پر راضی ہیں تو بارحال وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے لیکن وہ نکاہ جو کہیں اور کرایا گیا ہے وہ بارحال نکاہ مناقض ہو گیا ہے اور اس میں شرعان کوئی قباحت نہیں لیکن اس میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض علاقوں میں منگنی کے مجلس میں باقیدہ نکاح ہوتا ہے اور اس میں گواہوں کا انتظام ہوتا ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اگر منگنی کی مجلس میں باقیدہ مجلس نکاح منعقد ہوئی اور اس میں نکاح کے جو شرائط ہیں وہ ساری پائی گئی تو اس صورت میں پھر یہ محض ایک وعدائی نکاح نہیں ہوگا بلکہ مستقل نکاح ہوگا اس صورت میں پھر اگر اس لڑکی کا کہیں اور نکاح کرائے جاتا ہے تو یہ نکاح پر نکاح ہوگا اور حرام کاری ہوگی جائز نہیں ہوگا صحیح اگلا سوال پوچھا ہے مفتی صاحب سے امان اللہ نے کہ کسی لڑکے کو اگر رشتہ نہ ملے تو وہ کیا کرے دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے دعا کرتے رہنا چاہئے اور جائز ذرائع بھی اختیار کرنے چاہئے اپنے تعلقات استعمال کر کے جو بھی ممکنہ ذرائع ہیں اس ذرائع سے رشتے کا پتہ لگا لینا چاہئے اور دعا کا معمول بھی جاری رکھنا چاہئے جی بہت بہتر یعنی دعا کا معمول جاری رکھنا چاہئے اگلا سوال پوچھتے ہیں تنویر حامد کے قرآن خانی کی شریح حیثیت کیا ہے اصل میں جو آج کل کی مروت قرآن خانیہ ہیں جس میں باقیدہ تداعی ہوتی ہے یعنی لوگوں کو باقیدہ احتمام کے ساتھ بلائی جاتا ہے اس کا التزام ہوتا ہے اس کو فرض واجب کی طرح لازم سمجھا جاتا ہے اور جو اس میں شرکت نہیں کرتے ان پر باقیدہ نگیر ہوتی ہے اور اس میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے دیگر اس میں کافی ساری مفاسد پائے جاتی ہیں پھر جو قرآن خانی کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی مقصد کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شرکت نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا اور اسی طرح بہت سارے اس میں ایسی بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن صحیح پڑنا نہیں آتا لیکن محض ایک رسم کو پورا کرنے کے لیے وہ شرکت کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے بہت سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی جو یہ مروجہ رسمی قرآن خانیاں ہیں یہ بہرحال جائز نہیں ہے اور اگر ان منکرات سے بلکل خالی قرآن خانی ہو تو بعض حضرات تو اس کی بھی گنجائش دیتے ہیں اور کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس کا ثواب یا خیر و برکت کے لیے گنجائش ہے لیکن بعض حضرات اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر میت کی حسال سواب کے لیے اس طرح کی قرآن خانی ہو جو مفاسد سے بلکل پاک ہو تو بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین کی دور میں بھی اس طرح لوگ مرتے رہے ہیں لیکن اس زمانے میں کبھی اس طرح اجتماعی طور پر قرآن خانی نہیں ہوئی اس لیے میت کے عیسال سواب کے لیے اجتماعی قرآن خانی ہمارے کچھ حضرات اس کو بیدات سمجھتے ہیں اور خیر و برکت کے لیے اگر ہو اور ان مفاسد سے پاک ہو تو اس کو رقیہ کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے اس کی گنجائش دیتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال پوچھتی ہیں حورین یحیاء پشاور سے سوال تو کافی طویل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی اور کی نیت کر کے قرآن کریم کے جو پارے ہوتے ہیں ختم میں تو وہ اگر کسی اور کی نیت کر کے کوئی پارہ پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہوگا مقصد اس سائل کا یہ ہے کہ کسی نے اپنے لئے تلاوت کی ہے پھر کسی نے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایک پارہ پڑھ لینا کسی اور نے بھی کہا ہمارے لئے بھی ایک پارہ پڑھ لینا تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر اس کا ثواب ان کو بخشتا ہے تو جتنے لوگ ان سے فرمائش کرتے ہیں ان کے لئے اس کا ثواب ان کو بخش سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے سلمان حفیظ پوچھتے ہیں اگلہ سوال ملتان سے کہ مرہوم کے لئے دعا کرنے سے اس کے گناہ فوراں معاف ہو جاتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے معاف ہوتے ہیں پس اصل تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مشید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشید کے مطابق چاہے تو ایک دم اس کے گناہ معاف فرما دیں زندوں کے عیسال سواب اور دعاوں سے اور چاہے تو وقفے وقفے سے لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فوراں گناہ معاف فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے محمد نیاز پوچھتے ہیں سعودی عرب سے کہ ایک شخص مسجد میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا تو اس کا حکم کیا ہوگا لیز ایسے آدمی سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور منافق کی نشانی قرار دی گئی ہے پھر ایسا وعدہ جو مسجد میں کیا گیا ہے تو مسجد اللہ کے گرد کے تقدس کا بھی تقاضی یہی ہے کہ اس وعدے کی پاسداری کی جائے تو بحیثیت مسلمان ویسے فی نفسی ہی جائز وعدہ ہے تو اس کی پاسداری ہونی چاہیے پھر مسجد میں ہو تو مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو ایسا اگر جائز کام کا وعدہ ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے شرعان اس پر لازم ہے اور اس کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے منافق کی نشانی ہے اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی نبی دللہ صاحب نے اور ان کی خدمت میں پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ احمد غلام سرور نے پوچھا ہے دوحہ سے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو دانتوں سے خون جاری ہوتا ہے کبھی کبار ایک ہی وقت میں دو دفعہ وضو کرنا بڑھ جاتا ہے اس حال میں میرے لئے حکم کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے دوران جب خون نکلتا ہے تو اگر اس کی مقدار کم ہے تو وہ وضو پر اثر نہیں پڑتا مقدار کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توق اس پر غالب ہے اور اگر توق مغلوب ہو یہ خون غالب ہے جس کا پتہ ذائقے سے بھی چل سکتا ہے اور رنگ سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ وہ خون زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے سرخی غالب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ ظاہر وضو اس حالت میں کرے گا تو مکمل نہیں ہوگا تو کچھ انتظار کرنا چاہیے جب وہ خون بند ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے اگر اتنا وقت ان کو مل جاتا ہے کہ جس میں وہ وضو کے فرائض اور اسی طرح نماز کے فرائض اور واجبات کو ادا کر کے نماز پڑھ سکتا ہو اور وہ خون نہ بیتا ہو تو پھر وضو کر کے اور نماز پڑھے اور اگر یہ خون پھر مسلسل بیتا ہے پورے نماز کا وقت اس میں نکل جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ معذور شمار ہوتا ہے معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح وضو کر کے پھر نماز پڑھ لے ایک وقت کے نماز کے لئے وضو کر کے جیسی وقت ختم ہو جائے گا اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا تو ایک نیا وضو کرے گا تو اسی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ اپنی نماز پڑھتا رہے گا ٹھیک ہے بہتر جواب دیا اگلی سوال پوچھتے ہیں جنید ایبیٹ آباز سے کہ ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ لیکوریا سے وضو ٹوٹنے میں فوقہ کا اختلاف ہے راجے کول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹا اور دکھتی آنکھ سے پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو راجے کول کی جو بات کر رہے ہیں اس بارے میں تھوڑے سی مفتی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وضاحت فرما دیں یہاں دو الگ الگ مسئلے پوچھے ہیں پہلا مسئلہ جو لیکوریا کے بارے میں پوچھا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ لیکوریا سے بھی جو رتوبت نکل جاتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نجس بھی ہے لہٰذا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسلسل رتوبت نکلتی ہے یا اتنا وقت مل جاتے ہیں جس میں وہ وضو اور نماز پڑھ سکے تو جیسے ہم نے پچھلے مسئلے میں عرض کر دیا ہے کہ اگر ان کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ وضو کر کے اور مختصر نماز پڑھ سکے یعنی نماز میں فرائض اور واجبات فقط ادا کر کے نماز پڑھ سکے پھر تو ان کو جو ہے وہ وضو کر کے طہارت کی حالت ہی میں نماز پڑھنا ضروری ہے اور اگر وہ رتوبت مسلسل نکل لے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ ایک نماز کے وقت میں ان کو اتنا مختصر وقت بھی نہیں ملتا جو ابھی ہم نے عرض کیا ہے تو پھر وہ معذور کے حکم میں شامل ہے اور معذور کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اسی وقت میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ لے پھر جب اگلی نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس کے لئے نیا وضو کر کے پھر وہ نماز پڑھ لے تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا دوسرا مسئلہ جو انہوں نے آنکھ پانی کے بارے میں پوچھا ہے تو اگر وہ زکام نزلے زکام وغیرے کی وجہ سے اور اگر کوئی زخمہ آنکھ میں جیسے پونسی یا کوئی دانہ وغیرہ ہے اس سے اگر وہ پانی نکلتا ہے تو اس سے وہ وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ دونوں مسئلوں کی صورت ہے اور ان کا حکم ہے ٹھیک ہے بہت امدہ جواب دیا مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں دوبارہ جائیں گے اور سوال پوچھا ہے حادیہ گولنے ڈیرس ملخان سے پوچھتی ہیں کہ جب ہم کسی کو ناراض کرتے ہیں تو الفاظ سے معافی مانگنے کی بجائے کسی دوسرے طریقے سے معافی کا اظہار کر دیں یا اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر دیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا زبان سے معافی مانگنا جائے وہ لازم ہے اس میں احتمام تو اسی کا کرنا چاہیے کہ زبان سے ہی معافی مانگیں اس لیے کہ یہ تسلیمی اسی سے ہوگی کہ واقعی انہوں نے معافی مانگی ہے انہوں نے معاف کر دیا ہے باقی کسی اور طریقے سے جیسے کہ سائل نے پوچھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کریں اور وہ ہم اس زبانی معافی کا بدل قرار دیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ جو صاحب ناراض ہیں یا جنس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ اس طریقے کو زبانی معافی کا بدل سمجھ لیں اور وہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ معافی مانگنے ہی کے طور پر یہ کر رہے ہیں پھر تو آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا اور معافی ہو جائے گی لیکن عام طور پر چونکہ اس کا اتمنان نہیں ہوتا اس لیے اپنے نفس کو کچھلتے ہوئے اس سے زبانی معافی مانگی جائے اور آئندے بھی ان کو یقین دلائے جائے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگرہ سوال پوچھتے ہیں حمد عاصم میر پرخواست سے کہ وہ پوچھتے یہ ہیں کہ بڑے بھائی یا بہن انپڑھ ہوں لیکن انہوں نے محنت کر کے جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا ہو اس کے بعد وہ اس کے جب وہ پڑھ لکھ کے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے یعنی بڑے بھائیوں کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ان کے لئے کیا ہوگی؟ یہ بہت نامناسب حرکت ہے جب بڑے بھائیوں نے محنت کر کے اس کو پڑھایا اور اس کو اس قابل بنایا کہ معاشرے میں وہ ایک صالح اور بہترین کردار ادا کر سکے تو اس احسان کا تقاضی تو یہ ہے کہ ان کے ہمیشہ مرتے دم تک احسان من رہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے بھی شکر ادا نہیں کرتا مَلْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلِ لَمْ يَشْكُرِ الْقَثِيرِ جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کی بھی شکر ادا نہیں کرتا تو یہ بہت بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ جن بھائیوں نے ان کو پڑھایا ہے اور اس پر پیسہ خرج کیا ہے محنت کرائی ہے اس سے وہ آگے سے ناشکری کرے اور ان کو دکھ تکلیف پہنچائے اور ویسے بھی اگر یہ احسانات نہ بھی کرتے تو بھی بڑا بھائی والد کے قائم مقام ہوتا ہے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو باپ کا قائم مقام قرار دیا ہے اس لیے اس کے بھی تقاضی آیا ہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وَعْفَعَمْ مَنْ ظَلَمَكْ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَائِلَكْ بِالفرض اگر ان بڑوں کے طرف سے کوئی سخت روئے بھی سامنے آتا ہے تو چھوٹوں کے لیے بارحال یہی ہے کہ وہ عدب اور رشتہ اور صلح رحمی کا پاس رکھے اور سامنے سے جواب نہ دے ٹھیک ہے اگلی سوال پوچھا ہے عارفہ نے انڈیا سے اور آخری سوال مفتی صاحب کی حدمت میں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ صبح اور شام فرشتے اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں یعنی صبح آئے ہوئے فرشتے شام تک رہیں گے اور شام کو آئے ہوئے فرشتے صبح تک اسی لیے اثر اور فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرنے سے وہ کہتی ہیں کہ کیا ہمارا نام زاکرین میں شمار ہوگا یہ ایسے حدیثیں ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آئے ہوئے فرشتے فجر کی نماز میں اور فجر میں آئے ہوئے فرشتے عاصر کی نماز میں اپنے ڈیوٹی بدلتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے اعمال پیش کرتے ہیں اور اس حدیث میں اس بات کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ فجر اور عاصر کی نماز نماز کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ ان دو وقتوں میں فرشتے اپنی ڈیوٹیاں بدلتے ہیں تو جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا اور جب ہم واپس ہوئے تو آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ان کو چھوڑا ہے تو اس لئے اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا چاہیے اور اگر ذکر و اسکار بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ اس طرح حدیث موجود ہیں باقی درمشقات میں کئی روایات ہیں اس پر ٹھیک ہے دوبارہ لوٹیں گے مفتی نبید اللہ صاحب کی طرف اور سوال پوچھا ہے ان سے تاج الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ موزن صاحب فجر کی آزان دینا بھول گئے اور جماعت ہو جانے کے بعد ان کو یاد آیا کیا ان لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے جبکہ وہاں دوسری مسجد کی آزان کی آواز بھی آتی ہو جیہا نماز تو ہو گئی ہے البتہ یہ خیال لکھنا چاہیے کہ آزان جو ہے وہ نہیں چوڑنا چاہیے تو یہ اگر ایک ذمہ داری ہے تو ذمہ داری میں کیسے بھول گئے ہیں تو بہت خیال لکھنا چاہیے اس لیے کہ آزان جو ہے وہ اسلام کی بہت اہم عبادات میں سے ہے ماشاءاللہ یعنی ان کو بالکلی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی جو ان کی ڈیوٹی ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے تو اس میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے زویب پوچھتے ہیں کوہار سے کہ میں مسجد کا امام ہوں اگر مقتدی کوئی نہ ہو یا صرف ایک کو ہوں مگر نابالی ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا کیسا ہے کہ اگر مقتدی نہ پہنچے ہو تو کچھ وقت انتظار کر لیں جب وہ مقتدی پہنچ جائے تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور اگر وقت نکلتا جا رہا ہو تو اگر کوئی نہیں ہے تو ظاہر آ کے لئے ہی نماز پڑھے گا نماز تو چھوڑ نہیں سکتا اور اگر ایک دو مقتدی ہے جیسے انہوں نے کہا نابالغ ہے تو ان کے ساتھ پھر جماعت کروا سکتے ان کو جو ہے وہ دو اگر ہے تین ہے تو پیچھے صرف میں وہ کھڑے ہوں گے اور امام صاحب اپنی امامت کرائے گا اور اگر ایک ہے وہ ایک تو ساتھ ہی کھڑا ہوگا امام صاحب کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے ہو کر تو اس صورت میں نماز پڑھائے گا تو خیر جب کوئی نہ ہو تو اکیلے نماز پڑھے گا انتظار کے بعد تاکہ وقت نہ نکلے اس وقت تک اور اگر کوئی موجود ہو تو پھر جماعت کرائے گا اور اس کی صورت میں نے حرص کر دی ہے اگلا سوال پوچھا ہے اسحاق نے سعودیہ عرب سے کہ آفس میں زہر اثر کی نماز بغیر داڑی والے شخص کے پیچھے پڑھنا کیسا ہے جو کہ مستقیل امامت کرتے ہیں وہاں پہ کیا میرے لئے جائز ہے جبکہ میری اپنی داڑی ہے ان کی داڑی نہیں ہے دیکھیں اگر ان کو قدرت ہو کہ اس امام کو یہ ہاں سے اٹھا سکے پھر تو ظاہر ہے وہ اپنی اختیار کو استعمال کرے گا لیکن اگر یہ قدرت حاصل نہیں ہے جس طرح کے عام طور پر کمپنیوں میں یا کہیں بھی جو نوکری کرتے ہیں ان لوگوں کو اس قدر اختیار حاصل نہیں ہوتا اور پھر دوسری جگہ بھی کوئی قریب نہیں ہے جس میں جا کر وہ نماز پڑھ سکے تو پھر مجبوراں جو ہے ان کے پیچھے نماز ہی پڑھ لیں اور اگر اس میں فتنہ یا فساد کا خطرہ ہو تو بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں واقعی کراہت کا جو گناہ ہوگا وہ ان پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے عفیف خان نے اگلا سوال مفتی صاحب سے پوچھا ہے کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی اللہ عدیم پڑھتے ہوئے پاؤں کو دیکھنا یا پاؤں کی انگلیوں کو دیکھنا گناہ ہوگا کسی سے سنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے نہیں گناہ نہیں ہے دیکھیں نماز میں چونکہ توجہ مطلوب ہے اور توجہ کے حصول کے لئے فقہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ نماز میں مستحب یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہو تو قدموں کو دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ نماز میں خوشو خوزو کے لانے کے لئے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال پوچھا ہے حفظہ نور نے کہ ہم نے واجبات نماز میں پڑا ہے کہ دعا کنوت واجب ہے اور نہ پڑھنے سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو کیا یہ درست ہے دیویتر کی تیسری رکعت میں ظاہر ہے جو سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو یہ واجب ہے اگر کوئی بھول جائے اور سورت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ رکوں میں چلا گیا ہے تو اس پر سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے سجدہ صاحب کرنا واجب ہے البتہ اگر کسی نے قصدن یہ چھوڑ دیا ہے تو واجب کو قصدن چھوڑنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے فقط سجدہ صاحب کافی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال پوچھا ہے شیراز نے پنجاب سے کیا فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے نیز اسکار جو فرض نماز کے بعد پڑھے یا نماز مکمل کر کے پڑھے جی ہاں دعا تو کرنی چاہیے بلکل حدیث میں دعا منقول ہے اسی طرح مسنون دعائیں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں تو وہ دعائیں پڑھنی چاہیے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ فرض کے بعد اگر سنتیں موجود ہیں تو پھر سنتوں سے فارغ ہو کر دعائیں پڑھنی چاہیے اور اگر سنتیں نہیں ہیں جس طرح کی آسر کی نماز میں ہے یا فجر کی نماز میں ہے تو پھر فرض نماز کے بعد ہی وہ مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض نماز کے بعد مسنون دعائیں مانگے گا اگلا سوال پوچھا ہے عبد الرامان نے کراچی سے اگر زید روزانہ دس روپے یا اس سے زیادہ صدقے کی نیت سے ایک ڈبے میں پیسے جمع کرتا ہو اور وہ اس کو سال سالہ سال یا دو سال میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھے کر کے دیتا ہے تو کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے جی ہاں ٹھیک ہے چونکہ یہ اختیاری صدقہ ہے یعنی اپنی اختیار سے وہ نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی پر ہے وہ جس طرح کرنا چاہے سال میں مہنے میں چھے مہنے میں جس طرح وہ چاہے وہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے چاہے وہ اس میں صدقہ کر سکتا ہے اگلا سوال پوچھا ہے بنت مصطفان انڈیا سے کہ اگر کوئی دل میں یہ سوچ لے کہ اگر میری یہ تکلیف دور ہو جائے تو جو روزہ قضاء میرے ذمہ تھا وہ فلان دن میں رکھوں گا تو کیا اس کے لئے یہ روزہ اس دن رکھنا لازم ہوگا نہیں یہ اس دن رکھنا تو لازم نہیں ہوگا البتہ قضاء روزہ میں جس قدر جلدی ممکن ہو سکے وہ روزہ رکھنا چاہیے ظاہر ہے ایک ذمہ داری جب انسان کے اوپر آتی ہے کہ وہ روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے تو پھر اس میں جتنی جلد سے جلد ہو وہ قضاء رکھنا چاہیے البتہ نظر کے طور پر انہوں نے جو متعین دن کا کہا ہے تو اسی متعین دن جو ہے رکھنا لازم نہیں ہوتا ہے شبیر آمد پوچھتے ہیں کشمیر سے کہ کوئی ایسی منت ماننا جس میں یہ کہا جائے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں مسجد کو اتنے پیسے دوں گا اگر کام اس کا نہ ہوا تو پیسے دینے کا شرعان کیا حکم ہے دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نظر منت انہوں نے مانی ہے یہ مناقض نہیں ہوئی ہے اور خاص کر جب انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کام بھی نہیں ہوا ہے تو شرعان ان کی ذمہ وہ پیسے مسجد کو دینا لازم نہیں ہے البتہ اگر وہ ثواب کی نیت سے اور کام میں آسانی کی نیت سے وہ مسجد کو دے دیتا ہے تو ثواب کا کام ہوگا ٹھیک اگر وہ آسانی کے لیے اور ثواب کی نیت سے دے سکتا ہے تو اس کا کام آسان ہوگا اسی کے ساتھ امر آج کا پروگرام آپ نے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ کل اپنے نئے پروگرام کے ساتھ اپنے مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ کے نئے سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ